کرتی تھی کیا وقت تھا جب فکر رہا کرتی تھی مہمہ کوئی آ جائے تو کھانا کھاؤں کیا وقت تھا جب فکر رہا کرتی تھی مہمہ کوئی آ جائے تو کھانا کھاؤں اور اس دور پہ لانت ہو کہ اب سوچ رہا ہوں یہ شخص چلا جائے تو کھانا کھاؤں تو یہ لکھنو کی زبان کا حسن ہے اور یہ حسن یہ چاشنی جناب آدھی لکھنوی کی زبان میں آپ کو ملے گی اور محسوس ہوگا کہ لکھنو کی زبان میں کتنی شادابی اور شگفتگی ہے اس کے واحد نمائندہ جناب عادل لکھنوی حضرات بلاہا کیجئے سب سے پہلے تو ہمارے انور صاحب جو بات ہمیشہ ادھوری چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے جنات کے بارے میں بتایا اور یہ آپ حضرات کو نہیں بتایا کہ وہ جنات صاحب اولاد کی ملائے کیجئے شکریہ ملائے کیجئے پیچھ کر رہا ہوں کہ میرے دل میں پیار ہے ایک سہمِ بالک کی طرح ارے واہ 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 میرے دل میں پیار ہے ایک سہمِ بالک کی طرح مسکرہ دو تم تو یہ بالک بڑا ہو جائے گا میرے دل میں پیار ہے ایک سہمِ بالک کی طرح اور مسکرہ دو تم تو یہ بالک بڑا ہو جائے گا اور ملائے کیجئے شیر کہ یوں نگیٹیو اور پازیٹیو کے مل جائیں گے یوں نگیٹیو اور پازیٹیو کے مل جائیں گے تار تم مجھے مت چھونا ورنہ حادثہ ہو جائے گا اور دو شیر یہ بھی ملائے کیجئے کہ نیچے رہو کہ جیسے کا تیسہ دکھائی دے اور ملائے کیجئے اور ملائے کیجئے کہ چشمہ لگا کے اس لئے سوتے ہیں رات کو چشمہ لگا کے اس لیے سوتے ہیں رات کو چشمے بغیر خواب نہ دھنڈا دکھائیں چشمہ لگا کے اس لیے سوتے ہیں رات کو چشمے بغیر خواب نہ دھنڈا دکھائیں دیکھئے ایک قطعہ اور مزہدہ کیجئے کہ زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے یہاں پہ چھوٹا بڑا فرسٹ اور لاسٹ نہیں یہاں پہ چھوٹا بڑا فرسٹ اور لاسٹ نہیں ہوں مہترانی کے رانی سبھی برابر ہیں نگاہ عشق میں کوئی سڈول کٹ نگاہ عشق میں کوئی سڈول کٹ نہیں ہوں مہترانی کے رانی سبھی برابر ہیں اور نگاہ عشق میں کوئی سڈول کٹ نہیں اور یہ خطہ ملائے کیجئے کہ یوں ہی گھٹا رہا لباس تو پھل تو عجو کیجئے گاہ سوال کہ یوں ہی گھٹا رہا لباس تو پھل کل علامت اسے بنا لیں گے اپنے کپڑے اتار کر ہم لوگ جسم پر پینٹنگ کرا لیں گے کیوں ہی گھٹا رہا لباس تو پھل کل علامت اسے بنا لیں گے اور اپنے کپڑے اتار کر ہم لوگ جسم پر پینٹنگ کرا لیں گے دیکھئے حضرات یہ جنوری کا مہینہ ہے اور میں پچھلے آٹھ سال سے جنوری کے مہینے میں یہ نظم لوگوں کو سناتا ہوں ملاحقی سے نئے سال کے انوان سے آئی شاہد ملاحقی سے توجہ سے سنیے گا بس یہ ملاحقی سے کہ نئے سال کی آہت سن کر ہتی ہے کوپل کوپل نئے سال کی آہت سن کر ہتی ہے کوپل کوپل ہم اپنے تنہا کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں سر کے بل ہم اپنے تنہا کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں سر کے بل اور سوچ رہے ہیں نیا سال بھی شاید کے ایسا ہوگا جیسی اپنی پوزیشن ہے بلکل ہی ایسا ہوگا بلکل ہی ایسا ہوگا ملاحقی سے کہ شریمتی کواری کو کہیں گے میسسس کہیں گے سب میسکو جسکو سے کھسکو نکلے گا بڑھے نہ چاہیں گے جسکو جسکو سے کھسکو نکلے گا بڑھے نہ چاہیں گے جسکو اور ہنس چگیں گے دوار کے دانے کوئے موتی کھائیں گے ہنس چگیں گے دوار کے دانے کوئے موتی کھائیں گے اور لڑکے انگیٹھی تاپیں گے اور بڑھے عشق لڑائیں گے ہنس چگیں گے دوار کے دانے کوئے موتی کھائیں گے لڑکے انگیٹھی تاپیں گے اور بڑھے عشق لڑائیں گے اور ملائے کیجئے کہ ایسا ہوگا تو کیا جانے کیسا ہوگا کیا کیا ہوگا بیٹا باپ کہا جائے گا باپ پیچارا لڑکا ہوگا بیٹا باپ کہا جائے گا باپ پیچارا لڑکا ہوگا اور پچھلی تحضیبوں کو الٹا کر کے لوگ اچھا لیں گے باپ کو آبارہ ٹھہرا کر بیٹے گھر دیں گا پچھلی تحضیبوں کو الٹا کر کے لوگ اچھا لیں گے باپ کو آبارہ ٹھہرا کر بیٹے گھر سے نکالیں گے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کوئی کمرے میں گھوس آئے ہم کو سیدھا کر دے تو یہ نیا سال سیدھا ہو جائے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کوئی کمرے میں گھوس آئے ہم کو سیدھا کر دے تو یہ نیا سال سیدھا ہو جائے مجھے ایک ٹیلی خون آیا تھا کمرے میں یہاں ہوتل میں تو میں نے کہا ہلو دن کا کون ساپ بول لیں میں نے کہا میں آدھل لکھنوی کہ نے کہ وہی سائچل والے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بہت ہی بھوڑھا بھوڑا ہو گیا ہوں میرے خیال سے جس زمانے میں میں یہاں آیا تھا اس زمانے کے بچے کم سے کم ادھیر تو ہوئی گئے ہوں گے اتنا عرصہ بیٹ چکا ہے ملائے شیجے رکھیے نظ کہ ایک روز جا رہے تھے کہیں سائچل سے ہم چا کہہ رہے نہیں آپ کو نہیں اے یار تم بھیج میں گربال مال موتا ہے ہم سب ہمیں سے بول لیں حالانکہ ہم اتنے خوبصورت نہیں ہیں ملائے کیجئے کہ ایک روز جا رہے تھے کہیں سائچل سے ہم اور پہنچے جو ایک مول پہ نازل ہوا ستم اور پہ ڈل سے سائچل کے جو پاؤں اکھڑ گئے ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے اور سملی جو وہ تو ہتے سے فوراں اکھڑ گئی اور سملی جو وہ تو ہتے سے فوراں اکھڑ گئی کہنے لگی کہ اندھے ہیں آتا نہیں ندل یہ حرکتیں جناب کی یہ ریشے موتبر پھڑتے ہیں کیا شریفوں کی صورت بنا کے آپ ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نادنی سائچل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نادنی سائچل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی نہیں داڑھی کا نام لے کے ہمیں کیوں سوک تھی داڑھی کوئی بھی رکھے سائچل کو سکتے ہیں تو بھی آگا آجل صاحب آجل بھائی آؤ آئیے 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 دیکھیں آزاد میں تو چاہ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب اگلے سال اگلی بار آدل بھائی صلاح الدین بھائی کی بھی ایک فرمائش دم والی نظم پڑھتا ہے جی 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 ہاں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک تو اتنا بولا ہو گیا ہوں کہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد یہاں پہ کچھ ہونے لگتا ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں بہت ہمدد ہے وہ پیسی ہیں تو وہ اگر سمالنے کا وعدہ کریں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے گا دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو انور جلال پوری نے مجھے اس وقت پکارا ہے جب آدمی دونوں ٹانگیں بھیج لیتا ہے تو یہ چکر میں بہت ہی گڑبر میں ہوں میں پھر بھی اب اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں ملائے کیجئے دیکھیں یہ سراؤتین صاحب نے یہ نظم کی آچھا آچھا کچھ ہوگا نہیں بڑھے بہت مضبوط تو چیمڑ ہوتے ہیں دیکھیں ملائے کیجئے ہم سے ملائے کیجئے دیکھیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی نظم سنا کے آپ لوگوں سے معافی مانگ لوں ابھی تھوڑی دیر پانی آنی پینے کے بعد اب پھر میں دوان ہوں گا انشاءاللہ جب میں آپ کو سناوں گا یہ ایک نظم سنا رہا ہوں اس نظم کا عنوان ہے شائر کی بیوی شائر کی بیوی اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ شائر کی بیوی کی سہلی اس سے ملنے آئی ہے اور وہ اس سے گفتگو کر رہی ہے تو لہٰذا یہ نظم سب وہ دوان استعمال کی گئی جو ہمارے گھر میں خواتین بولتی ملاحق کیجئے کہ بہن میں سوچتی ہوں زندگی وہ کتنی اچھی تھی بہن میں سوچتی ہوں زندگی وہ کتنی اچھی تھی جب اپنی عمر کی ہانڈی نہ پکی تھی نہ کچھی جب اپنی عمر کی ہانڈی نہ پکی تھی نہ کچھی تھی اور نہ ہائے ہتیاں تھی کچھ نہ کوئی کوہا تھی تھی اور محلے میں جدھر جی چاہتا تھا آتی جاتی تھی محلے میں جدھر جی چاہتا تھا آتی جاتی تھی اور جوانی نے مگر آتے ہی ایسا راک پھیل آیا کہ مجھ کو دیکھ کر ٹھٹکا کوئی اور کوئی بولا ہے کسی کے لب پہ آیا میرا نام آہستہ آہستہ کوئی کرنے لگا مجھ کو سلام آہستہ آہستہ کوئی کہتا تھا میری چال کو پریوں کا پھیلہ ہے کوئی کہتا تھا میری ذلح کا بادل گھنیرا ہے میرے یہ سارے عاشق کتنے بانکے اور سجیلے تھے سفید و سرخ تھے ان میں کچھ ان میں نیلے پیلے اور کوئی فرہات کا بابا کوئی مجنوں کا چچا تھا اور کوئی ان میں تھا ناخاندار تو کوئی فن میں کچھا تھا اور بڑے بوڑے مگر جس وقت مجھ کو دیکھ لیتے تھے بڑی سنجیدگی سے اپنی آنکھیں سیکھ لیتے تھے بڑے بوڑے مگر جس وقت مجھ کو دیکھ لیتے تھے بڑی سنجیدگی سے اپنی آنکھیں سیکھ لیتے تھے میرے ماں باپ نے میرے لیے جب غور فرمایا خدا کی مار ہو ان کو موہ شائر پسند آیا خدا کی مار ہو ان کو موہ شائر پسند آیا اور گھٹاؤں پر میرے بانوں کی بس مرتا ہے یہ شائر کبھی ایک بالٹی پانی نہیں بڑھتا ہے گھٹاؤں پر میرے بالوں کی بس مرتا ہے یہ شائر کبھی ایک بالٹی پانی نہیں بڑھتا ہے یہ شائر شفق کہتا ہے گالوں کو جو لکو پھول کہتا ہے وہ گھورے کے کنارے پھوس کے چھپر میں رہتا ہے وہ گھورے کے کنارے پھوس کے چھپر میں رہتا ہے نیرا شائر ہے بہنا بے عمل ہے اور نکمہ ہے میری گودی نہیں بڑھتی ہے یہ بھی ایک مومہ ہے میری گودی نہیں بڑھتی ہے یہ بھی ایک مومہ ہے یہ بھی زبان ہے صاحب اور ہزاروں بارٹوں کا لاکھ سمجھایا نہیں مانا اے حد ہے سنکھیا کھانے سے دھمکایا نہیں مانا اور کبھی جب سوچتی ہوں تو طبیعت اوب جاتی ہے کیا میری سمجھ میں بس یہی ایک بات آتی ہے کہاں تک ساتھ آخر اس نکھٹو کا نبھاؤں گی کسی دن چھوٹے دیور کو ملے کر بھا ارے واہ 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 واہ